السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم یو ایٹی رچنا کیمپس کی بات کریں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپیکٹڈ میرٹ 2023 کا انالسز کروں گا اور دوسری یہ کہ یہ جو گجرا والا کے اندر کیمپس ہے رچنا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ایکسپیکٹڈ میرٹ کہاں تک جائے گا اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یو ایٹی لاہور مین کیمپس کا میرٹ ایکسپیکٹڈ بتایا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کی اینڈ پہ میں اینڈ سکرین لگا دوں گا اس کو ضرور دیکھ لیں یو ایٹی ٹیکسلا کا میں نے آپ لوگوں کو ایکسپیکٹڈ میرٹ بتایا تھا اور سب کمپسز میں آپ کو الگ الگ کر کے ان کے ایکسپیکٹڈ میرٹ بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے اور یہ ہم 2021، 2022 کے میرٹ کا نالسز کرتے ہوئے پھر اس سال کے ایکیٹ کیوری سکور دیکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایکسپیکٹڈ میرٹ کی رینج آپ کو بتا رہا ہوں باقی آپ سب کمپسز میں ضرور اپلائی کریں پھر بھی یہ ایک ایکسپیکٹڈ میرٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ جب لسٹ لگے گی تو میبھی اس سے اوپر نیچے بھی میرٹ ہو سکتے ہیں آپ لوگ اپلائی ضرور کریں اگر آپ لوگوں کا اگریگیٹ کم بھی ہے تو پھر بھی آپ لوگ اپلائی کریں کیونکہ سب کمپسز میں میرٹ کافی نیچے آ جاتا ہے تو اپلائی ضرور کرنا چاہیے تاکہ بعد میں پھر بندے کو دکھ نہ ہو رہا ہوں کہ میں اگر اپلائی کرتا تو میرا نیم آ جانا تھا کیونکہ ایسے کیسز بھی ہر سال آتے ہیں کہ بچی اپلائی یہ نہیں کرتے سب کمپسز وغیرہ میں اور باقی یہ ہے کہ اگر آپ کو آؤٹ آف سیٹی بھی جانا پڑتا ہے ظاہر ہے فیلڈ دیکھنی چاہیے اگر اچھی فیلڈ ہے آؤٹ آف سیٹی بھی اگر آپ چلے جاتے ہیں کسی سب کمپس میں جا کے بھی دیگری کر لیتے ہیں تو ٹائم تو گزر ہی جاتا ہے بندہ ویکنڈ پہ دوسرے ویک گھر بھی چکر لگا لیتا ہے تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا سب کمپس میں یا آؤٹ آف سیٹی ہوسٹل میں جا کے پڑھنا تو ابھی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کمپیوٹر سائنس کا تو کمپیوٹر سائنس میں آپ لوگوں دیکھ سکتے ہیں کہ دوہزار اکی کے اندر جو رچنا کیمپس کا کلوزنگ میرٹ تھا وہ سکسٹی سکس پوائنٹ وان فور تھا اور دوہزار بائس کے اندر سکسٹی ٹو پوائنٹ وان نائن تھا تو اس سال بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً سیونٹی پرسنٹ تک امید بڑی کی جا سکتی ہے کہ اس کا کمپیوٹر سائنس کا کلوزنگ میرٹ آ جائے گا سیونٹی یا سکسٹی نائن تک کافی چانسز ہیں رچنا کیمپس کے اندر اور اسی طرح آپ لوگ اس کی ایٹو کٹیگری بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ففٹی فائنٹ سکس سکس ٹوائنٹی ٹوائنٹی وان میں کلوزنگ میرٹ تھا اور ففٹی پوائنٹ نائن فائنٹ اس کا ٹوائنٹی ٹوائنٹی ٹو میں تھا اور ابھی ایٹو کٹیگری میں بھی امید کی جا سکتی ہے کہ ففٹی ایٹ ففٹی سیونٹ تک کمپیوٹر سائنس کا آ جائے گا کلوزنگ میرٹ اور اب آپ ایٹو کٹیگری کو اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ اس میں میرٹ ذرا کم ہوتے ہیں اوپن میرٹ کٹیگری کی نسبت ایوان کٹیگری کی نسبت اور مگر اس میں فیصل زیادہ ہوتی ہیں اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں الیکٹریکل انجنرینگ کی رچنا کیمپس کی تو اس میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دوزار اکیس میں اس کا کلوزنگ میرٹ سکسٹی سکس پانٹ نائن نائن تھا اور دوزار بائس میں ففٹی ٹو پانٹ فور نائن تھا اچھا کاسا ڈیفرنس آپ کو دوزار اکیس سے دوزار بائس کے کلوزنگ میرٹ میں نظر آ رہا ہے اس سال بھی امید بڑی ہے کہ ففٹی سکس کی رینج تک الیکٹریکل انجنرینگ کا میرٹ آ جائے گا ففٹی وان سے ففٹی سکس کے درمیان میں ففٹی فائیو پائنٹ نائن ففٹی سکس اس کے قریب قریب اے ٹو کٹیگری اگر ہم دیکھیں تو سکسٹی وان پائنٹ ایٹ نائن کلوزنگ میرٹ تھا ریتنا کیمپس میں الیکٹریکل انجنرینگ کا دوزار اکیس میں اور دوزار بائس میں ففٹی سکس پائنٹ ٹو فور تھا تو ابھی بھی امید ہے کہ اس کا ففٹی تری ففٹی فور کی رینج تک آ جائے گا نیکسٹ اگر اب آپ بات کرتے ہیں انڈسٹریل اینڈ مینوفیکچرنگ انجنرینگ کی تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوزار اکیس میں کلوزنگ میرٹ سکسٹی فائنٹ وان ٹو تھا اور دوزار بائس میں ففٹی فور پانٹ ٹو تھا تو دوزار تیس کے اندر بھی امید بڑی ہے کہ اس کا ففٹی ایٹ ففٹی سیون تک کلوزنگ میرٹ ہوگا اور دیفنیٹلی اے ٹو کٹیگری کا اس سے کم ہوگا اب ہم لاسٹ پہ دیکھتے ہیں میکینیکل انجنرینگ رچنا کیمپس کی تو اے ون کٹیگری میں دوزار اکیس میں سکسٹی نائن پانٹ ٹو ٹو کلوزنگ میرٹ تھا دوزار بائس میں ففٹی فور پانٹ ٹری فائیو تھا اور ابھی بھی اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ سکسٹی فور تک کلوزنگ میرٹ میکینیکل انجنرینگ کا آنے کے کافی چانسز ہیں اے ٹو کٹیگری میں اگر ہم دیکھیں تو سکسٹی فور پانٹ ٹو ٹری دوزار اکیس میں تھا سکسٹی وان پانٹ ٹو ٹری دوزار بائس میں کلوزنگ میرٹ تھا اور ابھی اس کا ففٹی ایٹ ففٹی نائن تک کلوزنگ میرٹ ہوفلی آ جائے گا تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ رچنا کیمپس کے ڈسکس کیے یوٹی کے کلوزنگ میرٹ جو ایکسپیکٹیڈ ہیں اس سال کے سٹیٹ وغیرہ دیکھتے ہوئے تو باقی پھر ظاہر ہے اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں اگر کسی بچے کے ای کیٹ میں کم بھی مارکس ہیں مگر اس نے پارٹ ون میں بہت اچھا سکور کیا ہوا تو پھر بھی اس کا ایگریگیٹ اچھا ہو جائے گا تو بھارہر یہ ایک ایک ایکسپیکٹیڈ میرٹ ہے جو کہ ہمیں پاسٹ یئرز کو دیکھتے ہوئے اس سال کے سٹیٹ دیکھتے ہوئے تو ایک رینج ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر آئیں گے تو انشاءاللہ اب ایک ہی ہمارا سب کیمپس رہ گیا ہے جس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ناروال کا ڈسکس کروں گا تو آپ اپلا ہی ضرور کریں جن بچوں کے بھی 50 پلس اگریگیٹ آ رہے ہیں وہ سب کیمپسز میں ضرور اپلائی کریں باقی اور بھی یونیورسٹیز ہیں ادھر بھی آپ اپلائی کریں میکسیمم آپشنز بنائے اور کوشش کریں مووو آن کر جائیں ریپیٹ نہیں کریں اور جو بچے بھی نسٹ کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم نسٹ اینیٹی فور کے ایک آن لائن زوم کا سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بڑا زبردست یہ سیشن ہوگا جس کے آپ لوگوں کو ریلیمنٹ پریپریشن کروائی جائے گی نسٹ کے ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لیمٹیڈ سیٹس ہیں تو جو بچے بھی نسٹ کے ٹیسٹ کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں وہ دیئے گے نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے اپنی سیٹ ریزرو کروا سکتے ہیں واقعی آپ لوگوں کے لیے ڈیر ساری دوائیں اللہ کرے آپ لوگوں کو آپ کی ڈیزائری یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ملے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ